بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈن آئے ڈسکس کر رہے ہیں سائنس کا ٹاپک جو ہمارے یونٹ سیکس ہے اٹامک سٹرکچر اس کا ٹاپک ہے ویلنسی اینڈ آئین کا ٹاپک ہے جی ویلنسی اینڈ آئین تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ویلنسی تو سب سے پہلے ویلنسی کو سٹارٹ کرتا ہوں میں ویلنسی کے ایک کمبائننگ پاور ٹھیک ہے کمبائننگ میں ڈیفائن کر لیتا ہوں پھر اس کو اسکو اسکرین کرتا ہوں کمبائننگ پاور آف این ایٹم کمبائننگ پاور آف این ایٹم پھر اس کے لیتا ہوں پچیں گز.... محاول کی نمیترین محاول کی نمیترین محاول کی نمیترین خرش تو ڑھر Britney اww ڑھر شر اور شر DOM guitar enemy و یا رہی اور ایک رہی اور istی جاہی اور تو آپ وا متوجہúsica ٹھیک ہے بھائیس تو میں نے کہہ دیکھا کمبائننگ پار آف این ایٹم ڈو گیو سب سے پہلے کہہ ایسی کمبائننگ جنڈنی کی ایسی کسی بھی دو ایٹم کو یعنی سوڈیم کے ساتھ اگر آپ کلورین کو جڑ رہے ہیں تو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ سوڈیم اور کلورین جڑے ملے ہیں این اے سوڈیم جڑ رہے ہیں کس کے ساتھ کلورین کے ساتھ یہ کیا بنائے گا این اے سیر بنائے گا ٹھیک ہے سوڈیم جڑ رہے ہیں برومائیڈ کے ساتھ بی آر تو یہ کیا بنائے گا سوڈیم برومائیڈ اس طرح ایڈروزن جڑ رہا ہے ایکسیزن کے ساتھ تو یہ کیا بنائے گا یہ بنائے گا پانی یہ کمبائننگ پار ہے کہ جب دو ایٹم دو ڈیفرنٹ ایٹم یا دو سیم ایٹم آپس میں اس طرح کمبائن ہو آپس میں اس طرح جڑے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا بنائیں ایک تھرڈ چیز بنائیں کمپاؤنڈ ماریکیول بنائیں دو ایٹم کوئی بھی دو ایٹم اس طرح جڑیں کہ وہ آگے کوئی ماریکیول بنائیں کمپاؤنڈ بنائیں ٹھیک تو یہ کیا کمبائننگ پار ہے جب دو ڈیفرنٹ ایٹم یا دو سیم ایٹم جڑ کر ایک ماریکیول بنائیں یا کیا بنائیں دو ایک سوری ایک کیا بنائیں کمپاؤنڈ بنائیں ٹیکن یہ کس پراسس سے ہو سکتے ہیں کہ کسا یہ آپس میں جڑیں گے کہ کوئی گلو استعمال کریں گے یعنی کیا ان کے لئے کچھ استعمال کریں گے اس کا سٹیپ استعمال کریں گے کوئی کیلو غرق استعمال کریں گے کوئی ان کو گرم کریں گے ٹھیک ہے یا کوئی چیز ان پر ریپ کریں گے ایسا نہیں ہے بلکہ کہ کسی بھی ایٹم کی ایسی کمبائننگ پار آپس میں جڑنی کی ایسی طاقت جس میں وہ دیتے ہیں ایکسیپ یا لیتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں کس کو الیکٹران کو دینے سے لینے سے یا شیئر کرنے سے کس کو الیکٹران کو تاکہ وہ اچیو کر سکیں حاصل کر سکیں کس کو آٹر ٹھول کو آٹر ٹھول سے کیا مطلب مراد ہے کہ ویرنس شیئر میں آٹھ الیکٹران مقمل ہو جائیں جو ویرنس شیئر ہے جو ویرنس شیئر میں سمجھا دیتے ہیں مثلا ہمارے پاس سوڈیون کے ایکٹر میں یا کلرینگ کے ایکٹر میں کلرینگ میں ہوتے ہیں جی کتنے ہیں اس کا ٹامنگ نمبر ہے سیونٹین کلرینگ کے ایکٹر میں اس کا ٹامنگ نمبر کتنے ہیں جی سیونٹین ہے ستر ہے تو اس کا آپ ڈسٹیبوشن کرتے ہیں جس طرح ہم نے گزشتے ویڈیو میں کی تھی پیرے میں آسکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو دو ایس میں آگے آٹھ ایس میں آگے دس ہوگے یہ دس ہوگے اور سات وچ کے یہ آگے سات اب بھی یہ جو شیر لاسٹ ہے جس میں کتنے ہیں سات الیکٹران ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے جس میں کتنے الیکٹران ہیں جی سات الیکٹران ہیں اب یہ ویلنس شیل ہے ویلنس شیل مین انکمپلیٹ کمپلیٹ کس وقت ہوگا جب اس میں آٹھ پورے ہوں گے جس طرح اس کا سیکنڈ شیل ہمارے پاس ایل شیل ہے یہ کمپلیٹ اس میں آٹھ الیکٹران پورے ہیں تو اس کا آٹھٹر ٹرول پورا ہے ٹھیک ہو گیا ویلنس شیل کسے کہیں گے ایسا شیل جس میں کیا ہوں سوائے ہلیم کے ہلیم میں چونکہ دو ہی الیکٹران ہوتے ہیں یعنی اس کا اٹامنگ نمبر دو ہے ہلیم کا تو اس ایک ایٹم کو چھوڑ کر باقی جتنے ایٹم ہیں ٹھیک آگے باقی جتنے ایٹم ہیں ان کا جو ویلنس شیل ہے اس میں کم سے کم کتنے الیکٹران ہونا چاہیے آٹھ ٹب ان کا آٹھ ٹرول کیوں گا پورا ہوگا مثلا سوڑی میں ہمارے پاس سوڑی میں ہمارے پاس جو اٹامنگ نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیون تو اس میں تر نہیں یہ دو بیلے میں آگے آٹھ یہ دوسرے میں آگے ال میں یہ آٹھ پورے ہو گئے اور ایک بچ کے الیون تھے اب یہ بھی انکمپلیٹ شیل ہے اور انکمپلیٹ شیل کو کیا کیا کہتی ہے یہ ویونس شیل ہے اب ایک ہے اس کو ساتھ اور چاہیے اپنا آٹھ ٹرول پورا کرنے کے لئے یعنی آٹھ کا آٹھ الیکٹران پورے کرنے کے لئے اسی طرح ہمارے پاس میگنیشم ہے غالبنوس کا اٹامنگ نمبر میگنیشم کو ہوتا ہے ٹویلو بہرحال کلیکشن کر لئے نہیں ہے اگر یہ میں نے غلر لکھ لیا ہو تو بہرحال اس کو سمجھنے کے لئے آپ کے لئے لکھ رہا ہوں پہلے میں دو ہو سکتے ہیں دوسرے میں آٹھ ہو سکتے ہیں دس ہو گئے اور تیسرے میں کتنے آ سکتے ہیں آگئے ہیں جی دو رہ گئے باقی دس ہو دو بارہ دو یہ آگئے یہ جو لاست شیل ایس کے عطل navigate جو وینس شیل ہوتا ہے لاس شیل اگر اس میں آٹھ الیکٹران پورے نہیں ہیں تو دیٹ ون یعنی سچا ون ایٹم اس کارڈ انسٹیبل ایٹم ٹھیک ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا وہ ہر وقت اس جس تو جو میں اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی کے ساتھ میں اٹریک ہو جاؤں کسی کو اٹریک کر لوں کسی کے ساتھ میں گروپ ٹوکیدر کسی کے ساتھ میں جوڑ جاؤں ٹھیک ہے تا کہ میں اپنا آٹھ کے رول کیا کروں پورا کر لوں ہماری اس بک میں صرف اتنی لکھی ہے والنسی is the capacity of an item to combine with other item والنسی is the capacity of an item والنسی is the یہ ہمارے میرے بک کی بیان کروں جو میں نے بورٹ پر لکھی ہو نہیں والنسی is the capacity of an item to combine with other item اب یہ کیسے ہے اس کے بقاعدہ تین رول ہیں وہ رول ہیں انہیں اس definition میں لکھی نہیں ہیں وہ رول میں انہیں لکھ دی ہیں یا تو وہ الیکٹران کو دے گا یا الیکٹران کسی سے لے گا یا شیئر کرے گا ٹھیک ہے گزاراں چلائے گا شیئر کرے گا تو ہمارے بک میں اور اس میں چونکہ میں اسی لئے ایسی چیزیں یہاں لکھ رہا ہوں کہ جو genuine definitions ہیں انہی میں سیم سے کیوز آ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں نے یہ آپ کو سمجھا دیا کہ کمبائننگ پارک ہے جس طرح یہ میں نے یہاں سے بات چھوڑی ہے کہ سوڈیم اور کورین آپس میں کمبائن ہوتے ہیں یا کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں یا ماریکیول بنا دیتے ہیں لیکن اگر اور اچھا یہ کمبائن ہوئے کیسے اس لئے ہوئے کہ ایکٹ انہوں نے اپنا اکٹر ٹھول پورا کیا سوڈیم کے پاس کتنے ہیں ادھر دیکھ لیں یہ سوڈیم کے پاس ہے چلیں ابھی میں ڈسکس کرتا ہوں کہ کس طرح کی طریقہ کار ہے کمبائن ہوتے ہیں کون سی ایٹم ایسے ہیں جو الیکٹران ابھی پیراڈک ٹیبل ہی ہے جو ہمارے بک میں ٹیبل گئے ہونے ہیں یا اگر آپ انشاءاللہ زنگیری آئر کلاسز میں پڑھیں گے کہ ایک پیراڈک ٹیبل ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سی ایٹم ہے دیکھیں یہاں میں نے دیکھا ہے نا ٹیبل کون سی ایٹم ہے جو الیکٹران دیتے ہیں آرحال میں دیتے ہیں یہ لیتے ہیں کسی سے بھی نہیں ہیں ان کی کام نہیں ہے ڈونیٹ کرنا ڈونیٹ کرنا دینا 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 اور بعض ایسے ہیں جو دیتے ہیں ہی نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں لیتے ہی لیتے ہیں ان کا کام ہی لینا ہے ٹھیک ہے اللہ نے ایک نظام لکھا ہو اور تیسرے ایسے ہیں جو نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں پہلا کہا گا میں نے یہ کہا ہے بات جیسے ہیں میٹر میں جو دیتے ہیں وہ کہا ہیں میٹر میں وہ دیتے کیسے ہو جیسے ہیں کہ ان کا جو لاس شیل ہوتا ہے وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں ایک اس میں الیکٹران ہو سکتے ہے لاس شیل میں جیساں یہ سوڑی میں لاس میں ایک دو ہو سکتے ہیں آگے نیٹروجن میں آپ تین پڑھیں گے تین ہو سکتے ہیں اور اس طرح پھر ایک کیسے آگے درمیان میں آپ چار والا آ گیا آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایٹم کیوں یہ لکٹران دیتے ہیں ایٹم لکٹران لیتے ہیں کیوں یہ کیا وجہ ہے کہ وہ نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شیئرن کرنا پھر جب وہ دے نہیں سکتے لے نہیں سکتے وہ کسی دوسرے کے ساتھ گزارہ کر لیتے ہیں جگہ نہیں ہے بیٹھ نہیں کی تو آدمی بھی جائے دوسرے کو کہے بھئی ذرہ تھوڑا انگلیکس ہو جائے وہ میرے لیے تھوڑی سی جگہ کر دی میں بھی ساتھ میں گزارہ کرنے بیٹھ جائے میں نے بھی سفر کرنے تو وہ اگر اچھا ہوا تو کیا کر دیتے تھے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنجسٹرٹ کر دیتے اور دوسرے آدمی ساتھ بٹھا دیتے تو اس طرح دونوں کو گزارہ کے ہو جاتا ہے چل جاتا ہے تو وہ کیا آگئی شیئرن آگئی یعنی شیئرن آبیز کیرن تو اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ شیئرن کیوں کیرنگ ہے کیوں ہوں الیکٹران دیتا ہی دیتے ہیں جن کو دنگ Roland كارع اور کیوں ہوں الیکٹران Dan who Brutes ہی دیتے ہیں ساکٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ نائن Métale ہوتے ہیں اور کیوں اظیر نالک 소리 جن کے خاتے ہیں نیا Produce شیئرن اے یہ کھی نہ دے اے اے نہ دے ا weary ان کو کیا کرتے ہیں ڈسکس کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھن میں لکھتا ہوں ہمارے پاس ہے جی سوڈی میں ہے لیتھین ہے لیتھین آگیا ہمارے پاس اس کا ٹامنگ نمبر کتنو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں اس کا زی میں اس طرح دیکھتا ہوں کتنو ہوتے ہیں جی تھری ہوتے ہیں ٹامنگ نمبر زی سے دار کرتے ہیں نا تو اسے کیا ہوتے ہیں تو اس کو ابھی میں ڈسٹیبوشن آف الیکٹران کرتا ہوں یا جس کو الیکٹرانئک کنفیگریشن کرتے ہیں ڈسٹیبوشن آف الیکٹران ازال سکار کہا چیز ہے الیکٹرانئک کنفیگریشن تو اس میں دیکھ دیں لیتھین کمینرد راکیا یہ پہلا شیل آگیا پہلا شیل میں دو آ سکتے ہیں دو جی آگیا اب اس کے پاس بچ کیا کتنا ہے؟ ایک الیکٹران بچ کیا ہتا ہے تین تھے دو در چلیا فرص ایک ادھر چل اس میں نے ایڈ شیل میں کر دیا رکھ دیا اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ جو میں نے کہا ہے اس کے مقمل آٹھ ہے ادھر ادھر تساب ایک ہے تو اس کو آٹھ الیکٹران مقمل کرنے کے لیے آٹھر ٹرور مقمل کرنے کے لیے اپنا ویڈر شیل میں آٹھ الیکٹران لانے کے لیے سات اور چاہیے ایک اس کے پاس آر ایڈی ہے تو سیون اور چاہیے تب جا کر یہ کہتنے بنیں گے آٹھ تو کیا یہ پاسی وال ہے یہ آٹھ دوسرے سے لائے یا یہ آسان ہے کہ اپنے ایک دے دے کیونکہ اس سے نیچے والا تو ڈبلٹ یہ مقمل ہو رہے تو کیا کرے یہ اپنے ایک ڈونیٹ کر دے گیو تو کون سا ایزی رہے گا سات لانا ایزی رہے گا یہ ایک دینا تو دیفنیٹلی ایک ڈین ایزی رہے گا اسی طرح یہ لیتھی میں آگیا میں آگے سوڑی میں کر دیتا ہوں سوڑی میں الیون ہوتے ہیں الیکٹران یعنی اس کا ٹامنگ نمبر کتنے ہیں الیون الیکٹران دو پہلے میں آگے کیشل میں آٹھ دوسرے میں آگے ایک بچ گیا یہ ٹامی بعد میں آگے ابھی لیتھو والا ہوتے ہیں چونکہ آٹھ ہوگا تو آیایا کوٹرپور ہوتے ہیں پھر کمپلیٹ شیل ہوگا ٹھیک ہوں گے یہ والا ہوتے ہے ٹھیک ہے والا ہوتے ہیں انکمپلیٹ شیل ہیں تو سوڑی ہوں گا یہ اس میں ایک ہے تو تو اس کے ابھی وہی لیتھیوں والا چکر یہ دری بھی آگیا کہ اس کو آٹٹر پورا کرنے کے لیے یعنی اپنا ویرن شیل پورا کرنے کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی آس شیل کو کونسا شیل ہے ایم شیل تیسری حضہ ایم ہے ایم شیل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سات اور چاہنے ہیں اب یہ سات اور لانے کے لیے جستجور کرے گا کوشش کرے گا سٹرگل کرے گا یہ ایک دے کر اپنی جان چھڑائے گا اگر ایک دے دیا تو نیچے دیکھنے آٹھ پورے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب نیچے شیل کیا ہے اس طرح یہ ایک الیکٹران کو کیا کرتے ہیں لوج کرتے ہیں یہ میں نے لکھا تھا گیر دیتے ہیں اور یہ آٹھ میٹل میٹل آلویس ڈونیر دیتے ہیں بات چاہنے یہ اور دوسرا آج کے بعد اور کون کونس ہیں اسی طرح آپ لے لیں کس کو جی نائٹروجن کو لے لیں غنگو نائٹروجن کے پاس پانچ ہوتے ہیں میٹل آلویس ڈونیر دیتے ہیں میٹل آلویس ڈونیر دیتے ہیں میں آپ سے ایک سے پہلے بھی میں نے آپ بکا تھا کہ باس کو ٹامنگ نمبر زین سے اتر جاتے ہیں تو ہو سکتے ہیں میں نے فائیڈ ہو اور اس کو ہو سیون ہو یا ایٹ ہو اور میں نے فائیڈ ڈک دیئے تو اس لئے فتوہ نہیں لگانا کوئی کوئی ٹینشن نہیں لینی تو آپ نے کرشن کر دیئے میں در صرف آپ کو ایک کنسرٹ دے لوں سمجھا رہا ہوں اکثر یہ ہو جاتی یہ غلطی کہ اٹامنگ نمبر ہوتا ہے ٹین ہے تو ٹیچر ایٹ بتا دیتے ہیں سیون بتا دیتے ہیں تو اس کی پریشانی نہیں لینی ہے میں جیسٹ ادھر آپ کو کنسپس انجا رہا ہوں نیٹروجن کے اٹامنگ نمبر کتنا آگئے پانچ آگئے یعنی اس کے پاس کتنے ہیں پانچ الیکٹران ہیں پہلے آپ دو کر لیں دوسرے میں تین کر لیں اب یہ لیتھیم سوڑنگ والی کہانی اس کے ساتھ بھی آگئی اس کے لاس ویرن شہر میں تین الیکٹران ہیں اس کو اپنا آکٹرٹ پورا کرنے کے لئے اور شہر مقمل کرنے کے لئے کہہ کرنا چاہیے تین دینے چاہیے یا پانچ لینے چاہیے تو دیفنیٹلی تین کہہ کرنے چاہیے ڈونیٹ دینے چاہیے تو یہ کہانی میں میں نے آپ کو کس کی سمجھائی کون سے ہیں ہمارے پاس یہ میٹل ہیں جو کیا کرتے ہیں الیکٹران ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اور بہت سے بوران ہیں اس کا پانچ ہیں ٹھیک ہوں گے بلکہ ایک میں نیکٹروجن کو ڈونی لیتے ہیں کہ نیکٹروجن کا کیا تھا میرے یہاں میری نظروں سے نہیں گزرہ نیکٹروجن کا کیونکہ یہ ایدھ بوران کا پانچ ہا رہے ہیں نیکٹروجن کا کتنے ہیں دیکھیں وہی بات آگی نیکٹروجن کا کتنے ہیں سیونے ہیں پہلے میں کتنے آگے دو آگے دوسرے میں پانچ آگے ٹھیک ہے یہ جو کیس ہے اس میں پانچ آگیا یہ پانچ دے نہیں سکتے اس کو میں لیٹران بسکس کرتا ہوں اس کو فیر علاق کر کر دیں چھوڑ دیں اس کے بجائے آپ کس کو لے لیں ابھی نیکٹروجن تو نہیں لے چونکہ نیکٹروجن کے لاز شیر میں کتنے پانچ ہیں پہلے میں دو آگے نیکٹروجن کے یہ بھی میں اس کے بارے دسکس کرتا ہوں اور دوسرے میں کتنے آگے کتنا ہوتے اس کا نیکٹروجن کے سیمن پہلے میں دو آگے تو کتنے بچ گئے پانچ بچ گئے تو پانچ شدر چلے آئے سیکنڈ شیل میں ایل شیل میں چلے آئے تو اب اس کو تین انکمپلیٹ ہے اب پانچ ہیں تو اس کو تین یہ پانچ ایزیلی دے سکتا ہے یا تین ایزیلی دے سکتا ہے تین ایزیلی دے سکتا ہے بجائے پانچ دینے کے ٹھیک ہے میرا چلے یہ نان میٹل کا قصہ آگیا تو آگے یہ میں نے آپ کو کیا سمجھایا کہ لیٹان کیوں لیتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں یہوالا چکر آگے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں ایکسپٹ ٹھیک ہوگیا اب میں لکھ لیتا ہوں مہارے پاس ہے کرورین ہے کرورین کا ٹامی نمبر کتنا ہوتا ہے جی سیونٹین جا کر لیتے ہیں پہلے میں دو آگے دوسرے میں آٹھ آگے ٹھیک ہوگیا یہ آٹھ پوری ہوگئے اب سات بچ گئے اس میں ابھی اس کے ویلن شیل میں کتنے ہیں سات ہیں جا کرتے ہیں تو کیا کر دے گا اپنا آٹھ پوری کرنے کے لئے سات ہیں تو ایک اور لائے گا اس کے لیے ایک دینہ سان ہیں ساتھ دینہ اسان ہیں ہمیں لانا سانتے ہیں بجائے جائے جائے ایک آگے کس آگے کر لیتے ہیں ایک آگے کردے ہیں ایک کسی دوسری ایٹم سے لے لیتے ہیں تو یہ وجہ اپنا آکٹر پروٹ پورا کرنے کے لیے ویڈن شیل میں آٹھ ہیلکٹران ساتھ ہیں اس کے پاس آٹھ ہیلکٹران پورے کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں بجائے ساتھ دینے کی ایک لیتے ہیں پہلے میں ہم نے کیا کیا تھا انہوں نے دیئے اب وہ آگئے جو کیا کرتے ہیں لیتے ہیں اسی طرح میں نے ابھی آپ کو نائٹروجن کیا بتایا اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ٹامنی نمر کتنا آگئے ساتھ پہلے میں دھو آگئے دوسرے میں کتنے آگئے جی پانچ آگئے ٹھیک ہوگئے بوئیس تو اب یہ اس کے پاس پانچ ہیں اس کو تین چاہیئے ہیں اب یہ پانچ دے گا یا تین لے گا آسان کونس ہے پانچ دینا آسان ہے یا تین لینا تو تین لینا کیا ہے آسان ہے اپنا آٹھ ٹھول پورا کرنے کے لیے آٹھ ہلکٹران پوری کرنے کے لیے اس کیا کرے گا تین لے گا یہ آگئے کیا چیز پانچ دام ٹھول پورا کی پانچ آگئے ہیں جت تیجئے اور ٹھول پورا ہے دوکھ ہاں زیادہ ہوتے ہیں کام لینا پڑتے ہیں وہاں پر کیا کرنا پڑتے ہیں اس کو وہ پھر کیا کرتے ہیں جو کام ضرورت ہوتی ہیں ان کو لیتے ہیں اکسپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد مسال آپ اس کی دیکھنے ہیں اکسیجن کی لینے والوں میں اکسیجن کا ٹامل نمبر کتنا ہوتا ہے جی آٹھ دو پہلے میں آگے اور چھے دوسرے میں آگے اب آٹھٹ رول اس کا انکمپلیٹ ہے کیونکہ چھے ہیں ہونے چاہیے آٹھ تو اب اس کو دو کی ضرورت ہے اب یہ دو لے گا یا چھے دے گا دیفنیٹلی دو کیا کرے گا لے گا ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھ لیں جہاں زیادہ کی ضرورت ہو وہ کم ہوں شیل میں کام الیکٹران ہوں اور آٹھٹ پورا کرنے کے لیے زیادہ کی ضرورت ہو وہ ہمیشہ دیتے ہیں بچواندارکار میٹل ان کو کہہ کر جو دیتے ہیں وہ میٹل ہوتے ہیں کیوں میٹل دیتے ہیں چونکہ ان کے سائز کے ہوتا ہے لارج ہوتا ہے میٹل کے سائز کے ہوتا ہے لارج ہوتا ہے میٹل ہوتا ہے جو نار میٹل ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کے لارج جو سائز ہوتا ہے وہ سمال ہوتا ہے جتنا سمال سائز ہوگا کلاس میں جتنے برشاک زیادہ بچے ہوں لیکن اگر کلاسرون کا سائز چھوٹا ہے تو ٹیچر آسانی سے ان پر نظر رکھ سکتا ہے بچے بھی زیادہ ہیں اور کلاسرون کا سائز بڑھا ہے تو ٹیچر کو ان بچے پر نظر رکھنی مشکل ہوتی ہے جو میٹل ہوتا ہے ان کے سائز مزز رہتے ہیں بڑھا ہوتے ہوں انہیں وقت آجاتے ہیں بلنک خرم میں آجاتے ہیں یا کوئی اکزامینر پوچھ لیتے ہیں کہ میٹل الہویس لکٹران لائی کیا مزز ایلیکٹران چک کے بعد میں نے ہم نے کیسا کو کیا کہ ایکسپٹ کیوں کرتے ہیں کہ زیادہ الیکٹران ہوتے ہیں ان کو کام کی ضرورت ہوتی ہے اپنا ویلن شیئر مقامل کرنے کے لیے ان کو کام الیکٹران کی کیا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آگے مارے پاس کون سے نان میٹر یہ سواج سے لیتے ہیں کہ ان کے سائز کے ہوتے سمار ہوتے ہیں جتنا سمار سائز ہوگا نیکلوس کا اس پر ہورڈ رکھنا اس کو قابل ہوگا رکھنا کیا ہوگا آسان ہوگا ابھی تک میں نے جو آپ کے سامنے ڈسکرس کیا لیتھین کو میں نے کہا ہے س strong compare 자ل میں ایک ہوتے ہیں بورین میں بھی ایک ہوتے ہیں اور بریلین میں بھی ایک ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا مگنیشی میں کلشی میں اسی طرح دو ہوتے ہیں جن کے لاز شیل میں دھو vaisمارww یہ آپ کیا کرتے ہیں دیتے ہیں ٹھیک باغ روائیس یہ دونییٹ کرتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں اسی طرح آگے پھر میں نے آگے یعنی پہلے دوسرے کو میں نے ڈسکس کیا پہلے گروپ آگئے میں نے جس میں آپ کو سوڈیم اور لیتھیم اور وغیرہ کا بریلیم کا جا اور کون سے ہیں ربیڑی میں فرانچی میں یہ پہلا گروپ آگیا اس میں ایک ایک الیکٹران ہوتا ہے جبکہ اس کے بعد میں نے کی آپ کے سامنے بریلیم کا بتایا میگنیشن کا بتایا آپ کو کیلشن کا بتایا یہ ایسے ہیں جن کے پاس دو دو الیکٹران ہوتے ہیں لاس یعنی ویرن شیل میں اس کے بعد تیسے گروپ ہے جن کے پاس تین دین ہوتے ہیں اب ایک مائے دو پہلا گروپ آگیا دوسرا آگیا تیسرا آگیا یہ ایسے ہیں یہ آلویس کیا کرتے ہیں دونیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب گروپ نمبر آگیا فور گروپ نمبر فور کون سے ہے جن کے لاس موس شیل میں آؤٹر موس شیل میں ویرن شیل میں یا انکمپلیٹ شیل میں چار الیکٹران ہوتے ہیں ٹھیک ہے لائی کاربن ہے مثلا کاربن کیا مثال لے رہے ہیں اب میں شیل کی بات کر رہا ہوں اب کاربن آگیا کاربن کا ٹامنگ نمبر کتنے ہوتے ہیں سکس یہ کاربن آگیا ہمارے پاس اور اس کا ٹامنگ نمبر کتنے ہیں چھے اب بھی اس کو فیلنگ کر کے دیکھ لیں نیٹران کی پہلے شیل میں دو آگئے اور دوسرے میں کتنے آگئے آٹھ آگئے میں سوری چھے تھا تو دوسرے میں چار بچ گئے اب یہ ایکویلٹی پہ آکر کھڑ ہوئے ہیں چار یا تو دے گا یا لے گا اب چار نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں تین ہوتے ہیں اگر اس کے لائچ شیل میں تو یہ پانچ لینے کے بجائے تین دے دیتا ہے نیٹروجن کی طرح اگر سات ہیں دو پہلے میں آگے پانچ دوسرے میں بچ گئے نیٹروجن ٹھیک ہے تو اس کو تین چاہیے بجائے وہ پانچ لوس کرنے کے وہ کیا کرتے ہیں تین گین کر لیتے ہیں اکسیجن کا آٹھ ہوتا ہے اس کے لائچ شیل میں چھے ہوتے ہیں بجائے چھے لوس کرنے کے وہ دو گین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نوویز تو اس طرح کلورین کا میں نے آپ کو کہا سیمٹین ہوتا ہے اس کے لائچ شیل میں ایک سیمول الیکٹران ہوتا ہے یہ ساتھ دینے کے بجائے اس کے لئے ایک لینا آسان ہے یہ کیا اور ایکسپٹ والی مسائل آگی لیکن اب یہ ہمارے پاس جو ادھر ہے وہ کے آگے میں نے کاروان لکھا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ نہ کسی سے کاربن جو چار والے ہیں نہ یہ کسی کو دیتے ہیں نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں نہ کسی سے لیتے ہیں یہ آلویز کیا کرتے ہیں شیل کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ کسی دوسرے اس ایٹم کو ڈھوم لیتے ہیں جس کے پاس آوٹوم آہ شیل میں چار ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ کیا کرتے لیتے شیرین کر لیتے ہیں یعنی گزارا کر لیتے ہیں یہ آگے گروپ نمر فور جو گروپ میں بھی دینے ہیں دوسرے گروپ میں بھی دینے ہیں تیسی گروپ میں بھی دینے ہیںoman Ap succession 계ro didnt شرینگ کرتے ہیں اگر group number 5 میں انلازت LEAL میں کتنے ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں پانچ کے لئے تین دینا آسان ہے گروپ number 6 میں آخمة ٹھے ہوتا ہیں ان کے لئے دو لینا آسان ہے گروپ number 7 میں ساتھ ہوتا ہے کے لئے ایک لینا آسان ہے اگر آگے گا آگے گروپ number 8 ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ان کا آرکتو جو ہوتے کمپلیٹ ہوتے ہیں یعنی ان کا WERENCE ,کہ ہوتا ہے مپلیٹ ہوتے uns کی کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ وہ کسی سے کو دیتے ہیں الیکٹران اور نہ کسی سے لیتے ہیں یا نہ کسی سے شارن کرتے ہیں چونکہ ان کا لاشیت جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے یعنی اس میں آٹھ ہٹ مقامل ہوتا ہے جب آتھ اس کے پاس آٹھ الیکٹران پورے ہیں تو اس کو کسی سے میند کرنے کی حضورت ہے یا کسی سے لینے کی حضورت ہے یا کسی سے شارن کرنے کی حضورت ہے تو یہ کی دس ان مائنڈ بوائز کہ ہم نے تین قسم کے پڑے قسمیں یہ ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا آپ کے سامنے والنسی ٹھیک ہے یہ ہم نے ابھی تک کسی سے کو ڈسکس کی ہے اباؤڈ والنسی والنسی کے تین قسم کی ہے یا تو الیکٹران دیر دیتے ہیں پہلے تین گروپ ہمیشہ دیتے ہیں ٹھیک جو گروپ نمبر فور ایس ہے جو شارن کرتے ہیں نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں اس کے بعد گروپ نمبر فائی گروپ نمبر سیکس گروپ نمبر سیون یہ پرائریک ٹیبل ہے آپ پڑھیں گے پورا گروپ نمبر فائی سیکس سیون ایس ہیں جو دیتے ہیں نہیں بلکہ لیتے ہیں ابھی جو دیتے ہیں ان کی ولنسی پازٹ ہوئے ٹھیک ہے تو اچھا یہ کونسا گروپ نمبر فور کا میں نے کہا ہے یہ کیا کرتے ہیں نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں اور ان پر کیا ہوتا ہے یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں شیرن کرتے ہیں تو یہ تین ڈول آپ کی بک میں سر بھی اتنے کپیسٹی آپ کمبائننگ آپ این ایٹم و این ایٹم بس یہ اتنا کئے کر بات کو ختم کر دی ہے جبکہ یہ جو میں نے آپ کو سامنے دیکھیں اس کے بعد آپ کی ذہن میں آگے ہوگا کہ کونسی کپیسٹی ہے جو ایک ایٹم دوسری ایٹم کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں اس کے یہاں دو تین کس ایٹم کے ساتھ کپیسٹی ہیں یا دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلی یا لیتے ہیں دوسری دیسری کیا ہے نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں بلکہ شیرن کرتے ہیں تو یہ تیل نو ہم نے پڑھا بھی تک کہ اس کو گلنسی کے بارے میں ہے اب آگے میں دسکس کر دیتا ہوں آئین کے بارے میں ہے ٹھیک ہے بھائیس تو نیٹ ایو گلانس آباؤٹ کیا چیزی آئین آئین ہے کیا؟ سوڈیوم کے پاس میں اس طرح لکھتے ہیں جس طرح میں یہاں سے سٹارٹ کیتا ہے این اپراس سیل میں ایک این اے سیل اب سوڈیوم کے پاس لاس شہر میں ایک الیکٹرانی ہے پہلے میں یہ دو آگئے دوسری میں آٹھ آگئے تیسری میں کتنا آگیا یہ ایک آگیا تیسری میں اس کے پاس آگئے کتنا جی ایک یہ میں نے سوڈیوم کو گین کیا آپ کی سامنے اس طرح پلس یہ کلولین کو رکھ لیتا ہوں تو اس کے پاس 11 ہوتے ہیں اس کے پاس کتنے آگئے سامنٹین ہوتے ہیں تو اس کے میں دیکھ رہے ہیں پہلے میں دو آگئے سامنٹین فیل کرنے ہیں دوسری میں کتنے آگئے آٹھ آگئے آٹھ پورا ہوگیا اس کا دوسری میں ٹھیک ہو گیا اسی طرح اس کے پاس سات بچ کے دو اور آٹھ دس ہو کے سات بچ کے ساتھ آ جاتے ہیں ادھر ٹھیک ہے بھائیس اب کیا کرتا ہے یہ آپ نے ایک الیکٹران لوج کرتے اس کو دے دیتے ہیں اس کا کمپلیٹ ٹرانسور مقامل کیا کرتے ہیں لوج کرتے ہیں تو یہ آگئے کیا بنا دیتے ہیں in a steel بنا دیتے ہیں کلورین نیتا ہے کہ اس سے سوڈین سے یا سوڈین دیتا ہے کس کو؟ کلورین کو اب جب یہ ایک الیکٹران уш کرتے ہے تو اس پر کیا جاتے پاس ٹ چھارج ڈان Goshava جاتے کون سا چھارج جاتے پاس ڈ奶شا جاتے ہوتے اور یہ الیکٹران گہن کرتے تو اس پر کون سا چھارج جاتے اپنگئٹ و اس طرح یہ کون سا چھارگ جاتے ہیں نیکٹ و اس طرح یہ پاس جو آگے کمپاؤنڈ بنتے ہیں یا مالیکیوڈ بنتے ہیں جو آگے مالیکیوڈ بنتے ہیں یا کمپاؤنڈ بنتے ہیں ان پر کسی قسم کے کوئی چارج نہیں کیونکہ جتنے ایک لیتے ہیں دیتے ہیں جتنے اگلے والا لیتے ہیں تو لینے اور پلاس 3 تین دیئے نیڈروجن نے لیئے ٹھیک ہے تین کے ہوئے لیئے اور دینے والے نے اس کو کیا کیا این ایڈروجن کیا کرتا ہے تین ایک لان کس کو دیتہ ہے نیڈروجن تو اس طرح یہ کیا ہو گیا ایڈروجن نے دیئے تو اس پر نیگٹیف 3 آگیا ہے اب ایڈروجن لیں لئے تو اس پر نیگٹیف 3 آ جائے گا اور جو ایڈروجن نے لیں اس پر کیا جائے گا پ drawn ! ایڈروجن پر ہے پوجہ جائے گا پ Verapa 29 zu 35 تو اس طرح ہم نے آپساً سمجھا رہا کیا جو ایٹم ہم دونے کرتے ہیں، دیتے ہیں اور جو لیتے ہیں اس پر کیا جاتے ہیں نیگٹیو آجاتے ہیں پسٹو کیسے آگیا تو نیگٹیو کیسے آگیا جو دیتے ہیں اس پر تو نیگٹیو آنے چاہیے کہ اس کو نقصان ہو گیا یہ ہے کہ جو پچاس روپے میرے پاس تھا تیس میں نے آپ کو دے دیئے بیس میرے پاس بچکے تو میں جو خوش ہونے چاہیے مجھ سے تیس روپے چلے گئے اب آپ نے تیس روپے لے لیے آپ خفو کر بیٹھیں آپ کو خوش ہونے چاہیے تو یہاں کس ہو جیسے یعنی یہ ہے اس پر پسٹن باز پاز اگزامینی نے بچے کو کیا کرتے تھوڑا سرچ کرتے اس پر دماغ کو چیک کرتے کہ آئے اس نے رٹا لگائے ہوئے یعنی یہ اس کے بات سمجھ دی یعنی آپ کے پاس ہم نے یہ ایک مثال دیکھ دی آپ کے پاس ایچ سی ایل دیکھ دی ایچ پر سی ایل میں ایچ سی ایل جیس نے ہیڈوکھورک کیسڈ بن گیا اس نے ایک Eliectron دیا اس پر پسٹیو آگیا اس نے ایک پلی اس پر کیا جا گیا ہے نیکیو آگیا پہ لا؟ پر نگیو نے پہنکیو آگیا اس نے لیا ہے ٹھیک ایک questions نہ کر دیتے ہیں اور数تی کے ایڈروجن نے ایک دیا اس پر پسٹو آگیا آپ دینے والے پر چیئے پر چیئے ہوا چاہئے کو ایٹ و ایٹ و کے پاسٹو ہو رہے ہے اس پر پسٹو ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اگزیمن کریں نا یہاں پر اگر سوڈیوم میں سوڈیوم میں جس میں پہلے والے میں اگر الیکٹران ہے سترہ تو پروٹان بھی کتنے ہیں سترہ گاٹ اٹ چونکہ نمبر آف کسی بھی ایٹم میں میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا ہے یا ابھی بھی یہ یاد رکھ لیں اگر آپ بھولئے ہیں کہ کسی بھی ایٹم کے اندر نمبر آف الیکٹران ہالویز ایکویل ہوتے ہیں نمبر آف پروٹان کے تو اس طرح یہ سوڈیوم آگر پلورین ہے میں ایٹم کیا دیکھ دیا جسوڈیوم میں اس کے پاس ہے ہے گہرہ الیکٹران ہوتے ہیں تو گہرہ کیا ہوتے ہیں پروٹان ہوتے ہیں اس طرح پلورین کے پاس جو ہوتے ہیں سترہ الیکٹران ہوتے ہیں ٹھیک ہے بوئس سترہ کیا ہوتے ہیں الیکٹران اسی کیا bounce 17 اور پروٹان اسی کیا knots کتنے ہیں سترہ جب یہ ادھر سے ایک دے گا ایک الیکٹران دے دیا تو اس کے پاس بچ کے پروٹانٹ ہوگی نہیں جاتے اب دیکھنے پاسٹو زیادہ ہے یا نیگٹو زیادہ ہے ڈیفنیٹلی نیگٹو کی ہے پاسٹو کی ہے زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس پر پاسٹو چار جائے جاتے ہیں اب آگے کولولین کو اس نے دیئے ایک الیکٹران پہلے اس کے پاس تھے ستنہ ایک اور آگے کتنے ہوگے اٹھار ہوگے ایٹین ہوگے جبکہ پروٹانٹو ہوئی سیمٹین ہے اب میجارٹی کس کی آگی مجارٹی آگی الیکٹرانوں کی ہے ستنہ پہلے تھے ایک اولیل اٹھارہ اس وجہ سے اس پر کیا جاتے ہیں نیگٹو چارج جائے جاتے ہیں اب دو الیکٹران لوز کرتے ہیں اس پر پاسٹو ٹو آ جاتے ہیں دو الیکٹران گین کرتے ہیں اس پر نیگٹو ٹو آ جاتے ہیں تین الیکٹران گین کرتے ہیں تو اس پر نیگٹو ٹری آ جاتے ہیں اور تین الیکٹران گین کرتے ہیں لوس کرتے ہیں پاسٹر 3 آ جاتا ہے یہ یاد رکھیں جتنی نمبر آف الیکٹران وہ لوس کرے گا اتنی اس پر نمبر آف پاسٹر چار جائیں گے اور جتنا آگے والا ایکسپ کرے گا نمبر آف الیکٹران تو اتنی نمبر آف الیکٹران اس پر کہیں گے نیکٹر چار جائیں گے تو بس یہ ساری کہانی ہے جو کس کی بارے میں میں نے آپ کو بتائی آئین کے بارے میں بتائی اب آئین ہمارے پاس کتن قسم کے بن گئے دو آئین بن گئے جو دے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کیرٹ آئین یا اس کو کہتے ہیں پاسٹو آئین اور جو لے رہے ہیں اس پر وہ کون ساتھ آ جاتے ہیں آئین ٹھیک ہے اور اس کو نیگٹو چارج بھی کہتے ہیں نیگٹو آئین یہ فرق رکھنا ہے اب یہ لیکھنی کے ایکویشن لیکھنی کا میں آپ کو کر دیتا ہوں ترکیہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس ہو اسی طرح میں بنا دیتا ہوں پہلی باری کو این اے پلس سی ایل کیا بنے گا این اے سی ایل ٹھیک ہے اب یہاں سے لہا 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 لکھیں اس کو این اے پلس سوری این اے کتنا ہوا اس نے کتنا کیا کیا اس نے ایک سوڈیم ایک الیکٹران دیا ہے اب یہ ایروں کا نشانہ میں شہر ایکویشن میں بنائیں گے اب اس نے کتنے دی ہیں ایک الیکٹران دیا ہے تو ادھر آپ دوبارہ این اے پاسٹیو لکھیں گے پاسٹیو ون لکھیں گے پاسٹیو کیا لکھیں گے ون اب کتنے الیکٹران دی ہیں ان کو یہاں شو کریں گے ون ہونا چاہیے تو چونکہ ون لکھتے نہیں ہیں تو اس طرح آپ کیا کر دیں گے الیکٹران جو دے گا اس کی یہ ایکویشن بنے گی میکنیشن کے پاس ٹویل ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں تو یہ دوہ الیکٹران روز کرتے ہیں میکنیشن یہ بنایا ہے یہ وہ ہیں جو دیتے ہیں کیٹائن کے میں ابھی دسکس کر رہا ہوں تو میکنیشن نے کتنے دی ہیں دو دی ہیں ٹو پاسٹر میں تو لکھیں گے آپ اور کتنے دی ہیں تو پھر یہاں شو کر دیں گے کہ دوہ الیکٹران اس نے دیئے ہیں اب یہ ایروں کی اس طرح سارا چکر چر رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح لیتھی میں مثلا میں ایک اور لکھ دیتا ہوں لیتھی میں اس کے پاس ایک الیکٹران تین ہوتے ہیں کو ایک لوز کرتے ہیں تو لیتھیم پر پاسٹو وان آ جاتا ہے ٹھیک تو کیا ہے وانے الیکٹران لکھنا چاہیے تو وان پیچھے لکھتے نہیں ہیں اس وجہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں ایک الیکٹران شو کر دیتے ہیں بوائز دس وانیز دس سٹوری آر کنسپٹ آف کیٹ آئین بک میں نہیں ہے اب آگے ہے کیا دوسری طرف آ جاتے ہیں کس پر این آئین پر آ جاتے ہیں اس پر این آئین میں کیا کر لیتے ہیں جی اب ایک پیشن بناتی دیکھیں کلورین ہے جی والا اس نے ایک الیکٹران لیا ہے اس نے ایک الیکٹران لیا ہے تو آگے کیا بن جائے گا آپ کے پاس یہ آگے ایرو بنا کر جتنے الیکٹران اس نے لیا ہیں آپ آگے کیا کر دیں گے شو کر دیں گے ایکسیجن ہے آپ کے پاس دوسرا این آئین ایکسیجن کتنے الیکٹران دیتا ہے آلویس دو الیکٹران ٹو یہاں ایک الیکٹران لیا تھا تو ایڈ لکھتے نہیں ہیں تو یہاں جتنے دے گا اس کو لکھیں گے ٹو نیگٹو یعنی دو الیکٹران لیا ہے دو الیکٹران کیا کیا ہیں اس نے لیا ہے تو یہاں پر آگے کیا ہو جائے گا ایکسیجن اچھا میں نے کلورین لکھ دیا سی ایل نیگٹو ہو جائے گا اور کیا آگیا ایکسیجن جو ایس پر کیا جائے گا ٹو نیگٹو آ جائے گا کہ اس نے دو الیکٹران لیا ہے تو یہ یاد رکھنے کہ اس طرح کی یہ چکر یہ جتنی کانی ہے یہ ایسے آئے گی یہ ایرو بنایا سی ایل ایس پر نیگٹو بان لکھ دیں یہاں پر آگیا ایکسیجن آگیا تو ایکسیجن پر کیا لکھ لیں گے نیگٹو ٹو نیگٹو کیا لکھ لیں گے بھائیس ٹو لکھ لیں گے اسی طرح نیگٹو جن کا باری میں نے آپ کو پڑھایا نیگٹو نے کہا کہ یہ تین الیکٹران لیتا ہے تین الیکٹران کیا لیتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے جی نیگٹو جن ڈالتا ہے اور اس پر نیگٹو ٹو لکھ لیں گے تو یہ ایکسیجن میں نے چونکہ ایکسیجن میں ایک طرح ایکسیجن دے دیتے ہیں یہ سوڈیم کی اوپر یہ ایکسیجن دے دیا آپ کو کہتے ہیں اب اس کی بنائیں تو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیئے کہ جب ہم لیں گے جب ہم دیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ لیکٹران تو دینے والا ہے اس کے لاس شہر میں ایک لیکٹران ہوتا ہے تو اس نے ایرو ڈال کر جتنے دیر ہے اس کو اوپر وہ آ جائیں گے اور اتنے پاس جو چارجے لکھتے ہیں کہ جتنے دیر ہے نمراف لیکٹران ان کو ادھر پریزنٹ کر دیں گے اس صورت جو صورت جس میں وہ لے رہے ہیں وہ صورت میں اینائن کا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ساری کا انکیٹ آئین کیا اور یہ کس کی ہے اینائن کی ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے ایرو کے اس طرف جتنے الیکٹران کو لے رہے ہیں اس کی چارج شو کریں گے ٹھیک ہے جتنے الیکٹران دے رہے ہیں ان کو شو کریں گے کلورین نے ایک لیا اکسیجن نے دو لیے نائٹروزن نے تین لیے اب ایرو کو دوسری طرف ان پر جتنے چارج آئیں گے وہ شو کریں گے یہاں دیکھیں چارج کے اس طرف ہیں کس طرف ہیں ایرو اکیس طرف ہیں یہاں دیکھیں چارج یا الیکران یہاں فسر بھی یہاں، کیا کہا چارج اور اس طرف ہیں جتے ہیں ایڑ کس طرف ہیں تاجر ہے ہاں پر کس طرف ہیں ہے ایرو اکیس کی نایئے خودٹر سے ہےpp سڑھی پہ يجب picky دائیں انسائش خودوانس کے بارے میں پہل جنہ اے لاکرانی کے بارے میں وایس ہے ہیتن ان کی طرف کی تو سکتی ہے جو طویق ہے برکہ چنہیں میں کر لیتا ہوں تاکہ جہاں آپ کا دعا ہو جائے تاکہ میں اس لیے کر رہوں گا اور کوئی چیز میں نہیں کی تو پھر کوئی نکتہ یا پانک یا کوئی لائن ایسی جو آپ پانے ہوں تو آپ کو پانے ہوں پیج نمیر ہے جی 60 طویق ہمارے پاک 6.4 ویلنسی ۔ ویلنسی is the capacity of an item to combine with the other item ایک اس کییہ ڈفینیشن ہے ایک مہینے آپ کو ویڈیو میں رکھا دی ہے والنسی can also be defined as the number of electron that an atom wants to lose, gain or share ٹھیک ہے آگے بیان کیا کر رہے ہیں والنسی کو کہہ سکتے ہیں کہ والنسی کیا ہوتی ہے کہ جتنے نمبر of electron کو یہ ایٹم دیتا ہے جتنے نمبر of electron کو یہ ایٹم لیتا ہے یا جتنے نمبر of electron تو وہ کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ شیئر کرتا ہے والنسی فار اگزامپل سوڈیوم ایٹم این اے لوسیز وان الیکٹران سو ایٹسو بلنسی ایز ون ٹھیک ہو گیا فالورین ایٹمز گینز وان الیکٹران ایٹسو بلنسی ایز ون آیڈروجن آشیر وان الیکٹران ایٹسو بلنسی ایز آلسو ون اسی طرح کپر مگنیشن ٹھیک ہے تو جو جو لیتے ہیں یا دیتے ہیں یوں میں نے پھوری آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا اب آگے آگے دوسری چیزہ کی آئین این ایٹم وید پازیٹیو آر نیگٹو چارج اس کارڈ این پازیٹیو آر نیگٹو ٹھیک ہے پازیٹیو آر نیگٹو چارج آن ایٹس کارڈ کیا چیز این این فار اگزامپل سوڈیوم این ہے کورورین سی ایل اکسائیڈ اکسائیڈ او کپر سی یو ایٹسی ٹھیک ہو گیا یعنی پہلے اس نے کیا 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 ہے سوڈی پہ پازیٹو آئین لکھ دیا یعنی یہ ایک لکڈان دیتے ہیں اور کورورین پر نیکٹو آن لکھ دیا اس کے کیا مطلب یہ کیا ہے کہ ایک لکڈان لے رہے نیکٹو آر نیگٹو چار جا گیا اکسائیڈ پازیٹو نیکٹو دیا ہے جہاں بڑی نیکٹو سائن آگے اس کا مطلب اس نے لیا ہے اور جہاں بھی پازیٹو شر جائے گا آئین آئے کے چار جائے گا اس پر کیا مطلب اس نے دیا ہے ایٹم ریلیج اٹس ایک ایک اور مور لکٹران فارم دا آوٹر موس شہل آوٹر موس شہل کونسا؟ ویلن شہل، انکمپلیٹ شہل، لاس شہل جس نے سوڈیوم کا پہلے میں دو، الیون ہے پہلے میں دو آگئے، دوسرے میں کتنے آگئے، آٹھ آگئے اور لاسٹ میں ایک آگئے، تین تو یہ جو آخری ایک بچ ہے یہ اس کا کیا گیا؟ آلٹرلوز شیل آ گیا اس کو ویلن شیل بھی کہتے ہیں اور اس کو انکمپلیٹ شیل بھی کہتے ہیں آلٹرلوز شیلز جس طرح میں نے ابھی آپ کو ادھر سمجھایا تھا کہ جب سوڈی میں ایک الیکٹران دے دیتے ہیں تو پیچھے اس کے پاس الیون پروٹان بچ جاتے ہیں اور دس الیکٹران آپ پاس تو چارز پروٹان زیادہ ہیں الیون ہیں اور الیکٹران ایک دینے سے کام ہو گئے دس رہ گئے ہیں تو پاس تو چارز کام جا جاتا ہے اس وقت دیتے ہیں اس پر کو پس ٹوٹ ویلن کے پاس سیمٹین الیکٹران تھے سیمٹین پروٹان ابی محفظن رہ گئے ہیں لیا ہے سے کم طریب Great اب الیکٹران ہو گئے اٹھارہ ایک دیئے اس نے اور پروٹان وہی ریمین ہوئی باقی ہیں جو پہ رہے تھے سیمٹین اب کلسٹر کے زیادہ کونسے ہوگے الیکٹران زیادہ ہوگے اس وجہ سے کیا ہو جاتے پر نیگٹو چار جا جاتے ہیں ایک بکمز ون ایکٹم ایبزار وان او مور الیکٹران ایٹس آوٹمور شیل نمبر او الیکٹران انکریز ٹھیک ہے وہی بات آگی کہ جب وہ کوئی الیکٹران لیتے ہیں کسی سے تو جو اس کے پاس موجود پیارے سے ہوتے ہیں ان میں ایک زیادہ ہو جاتے تو وہ پروٹان سے بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے اس پر کیا جاتے ہیں نیکٹو چارج اسی طرح جب کوئی لوز کرتے ہیں تو اس پر نمبر او الیکٹران کام ہو جاتے ہیں نمبر او پروٹان ہوئی پہری بلے رہتے ہیں تو زیادہ ہو جاتے ہیں اس وجہ اس پر پرسٹو چارج جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائیس تو یہ بیرا نیچے ٹیبل دی ہوئے ٹیبل دی ہوئے کسی پر پلس ٹو دکھوئے نیچے سلویر ہے ایجیس پر پلس ٹو دکھوئے مگنیشن پر پلس ٹو دکھوئے کیا مطلب ہے یہ پلس ٹو نمبر شو کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیئے ہیں کیو جی کہ ٹو نیٹ اور آگے اس نام فلرین پر نیگٹو بانے خلرین پر نیگٹو بانے ایکسیزن پر نیگٹو ٹو ہے سل فر پر کیا جی نیگٹیو ٹو ہے اور اس سے تنہا فاسفیٹ ہے اس پر نیگٹیو ٹری ہے تو نیگٹیو جتنے میں ہیں ان کے کیا مطلب ہیں ان کے یہ مطلب ہے ان سارے جن پر میں نے ابھی نیگٹیو پڑے ہیں ان سب نے کیا کیا ہے لیکٹران لیے ہیں جو لے گا اس پر نیگٹیو اور جو دے گا اس پر پاسٹو ٹھیک ہے بوائز تو آفولی میں جتنے کوشک کیا ہے کہ آپ کو جتنا سلیس کر سکوں صادق کر سکوں اگر آپ نے توجہ دی دلچسپی دی دلچسپی رکھی پڑھنے کے ساتھ تو یہ نہ صرف سیونٹ میں بلکہ ایٹ نائن ٹین ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک کام میں آئیں گے ٹھیک ہے تو اب اس کے آگے آئے گیا دو ٹاپک میں ہر میں مزید رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کوشک کروں گا کہ نیکس جو ویڈیو ہے اس میں قبر کرلوں ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو تک کیا کہ جب اپنا خیار رکھیے تو انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی اگلی ویڈیو ہے